لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی بھی علم کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کو آپ بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر جس علم کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی دیفنیشن اور تعریف جو ہے کسی ایسے آدمی سے لی جائے جو خود ایک مقام رکھتا ہو اس علم میں مثال کے طور پر محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنی رویہ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علم الرویہ کیا ہے اس سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں اس علم کی تعریف کیونکہ تعریف سے اس علم کی حقیقت منکشف ہوتی ہے جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان علم کو سمجھ کر حاصل کرتا ہے تو کوئی بھی علم حاصل کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کس چیز کا علم ہے اب آپ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کے بارے میں علم ہے کیمسٹری پڑھتے ہیں تو کیمسٹری کے بارے میں علم ہے اب کوئی آدمی کیمسٹری کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہو لیکن اسے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیمسٹری کیا ہوتی ہے اور وہ کہے کہ بھائی میں تو نہیں جانتا کہ کیمسٹری کیا ہوتی ہے تو آپ کہیں گے یہ تو نراج جاہل ہے کیمسٹری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ کیمسٹری کس علم کا نام ہے تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ علم کیا ہے اس علم کا مقصد کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا یہ علم کیا ہے اب مثال کے طور پر جادو جادو ایک علم ہے لیکن اس علم کو کیوں حاصل کرو اس کا فائدہ کیا ہے اس کے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں جب انسان اس چیز کو دیکھے گا تو کہے گا اوہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے یہ علم تو ہے اس کی تعریف بھی ہے لیکن اس کی کوئی غرض نہیں ہے اسی طرح ایک علم ہے کمپیورٹ سائنس مثال کے طور پر تو آپ کو پتا جل گیا کہ یہ کمپیورٹ سے متعلق علم ہے اب آپ کیا کریں گے کہ اس کے مقصد کیا ہے یہ علم کیوں ہونا چاہیے اس علم کو کیوں حاصل کرنا چاہیے تو اب غرض و غائط اس کو علماء کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کی غرض و غائط نہ معلوم ہو اس وقت تک اس چیز کی تحصیل میں کوشش کرنا بیکار ہے بے فائدہ ہے اندھا دھن کسی چیز کے پڑے پیچھے پڑے رہنا بیکار کا کام ہے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا تیسری چیز اس علم کا موضوع کیا ہے ہر علم کا موضوع ہوتا ہے جس کے حالات اس علم میں درج ہوتے ہیں جیسے علم انسانی علم طب کا موضوع ہے کیونکہ علم طب میں جسم انسانی کے حالات صحت اور مرض یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جب تک کسی علم کا موضوع نہ معلوم ہو جائے اس وقت تک اس علم کا دیگر علوم سے امتیاز مشکل ہو جاتا ہے تو علم طب جو ہے اس کا ایک موضوع ہے علم انسانی اسی طرح علم طب کا ایک موضوع ہے علم حیوانی علم حشرات مختلف علوم ہیں اب آپ جب علم انسانی کو علم طب کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کا پوائنٹ آویو ڈیفرنٹ ہوگا تو جب آپ کو ایک علم کا موضوع پتہ چل جائے تو آپ اپنے لیے پرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس علم کو کن پرامیٹر میں حاصل کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر عالم جو ہے وہ ہر طرح کا علم نہیں رکھتا اور جب دین کا معاملہ آئے تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ عالم تو ہے عالم دین بھی ہے پر اس کا جو موضوع ہے اس کی جو سپیشلائزیشن ہے دین میں اس کے اندر یہ چیز نہیں آتی جو میں اس سے پوچھ رہا ہوں اب ایک آدمی ہے وہ عالم ہے حدیث کی فیلڈ میں اس کو علم الحدیث اس کی سند یہ واقعے تمام چیزیں تو پتہ ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ حدیث کی فق سے واقف نہ ہو اور آپ اس سے حدیث کی فق کے مسائل پوچھنے اور وہ نہ جواب دے تو پھر آپ اس کا مذاق اڑائیں کہ عجیب عالم ہو تمہیں یہ بات نہیں پتا تو یہ بات نہیں ہوتی تو ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے اس سے پرامیٹر آتے ہیں ان پرامیٹرز کے تحت جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آیا ہوں ان چیزوں کو اچھا اسی طرح ہر عالم دین جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر نہیں کر سکتا خوابوں کی تعبیر کے لیے الگ عالم ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ علم ہے اس کے اندر الگ سپیشلائزیشنز ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ جب تک کسی علم کا موضوع معلوم نہ ہو اس وقت تک اس علم کے دیگر علوم سے ڈیفرنس کرنا ڈیفرنشیئٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے جس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ بھئی کمپیوٹر سائنس جو ہے ایک ایسی فیلڈ ہے جس کا تعلق کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے اب اس آدمی سے یہ کہا جائے کہ یار یہ جو ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہے یا یہ جو نائٹرک ایسڈ ہے اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے نا اس کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے ہے تو وہ فوراں کہہ دے گا نہیں آپ غلط کہتے ہیں اس کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں تو کمپیوٹر کا علم ہوتا ہے یہ تو کیمسٹری کا علم معلوم ہوتا ہے کیونکہ کیمسٹری کی یہ اور یہ ڈیفنیشن ہے اس لحاظ سے یہ علم کیمسٹری کا معلوم ہوتا ہے تو اس لیے پتا چل جاتا ہے کہ یہ علم کس خاتے میں جائے گا کس ٹوکری میں جائے گا اس لئے ہر علم کا ایک موضوع ہے جو جاننا ضروری ہے اچھا تعریف علم تعبیر دیکھ لیتے ہیں اس کو محمد ابن سیرین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بلکہ اس کے مقدمت القتاب میں موجود ہے کامن التعبیر کی مقدمت القتاب میں موجود ہے وہ لکھتے ہیں کہ علم تعبیر وہ علم ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کے اصول اور اس کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ ہر فیلڈ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں اور کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں تو علم تعبیر میں کیا ہوتا ہے یہ وہ علم ہے جس میں خوابوں کی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز خوابوں کے تعبیر کا علم اور اس کے اصول اور اس کے قواعد اور ضوابت یہ علم تعبیر میں بیان کیے جاتے ہیں علم تعبیر کی غرض کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے علم تعبیر حاصل کرنے سے غرض یہ ہے کہ خواب کی تعبیر صحیح صحیح دی جا سکے یہ اس کی غرض ہو گئی غلط تعبیر دینے سے انسان محفوظ رہے کیونکہ خواب جیسا کہ میں نے پچھلے درست دروس میں بتایا ایسے ہے کہ ایک برندے کے پاؤں پہ دانہ رکھا ہے گر سکتا ہے جب سمت چاہو گر جائے گا تو حدیث شریف میں بڑا نازک ٹاپک ہوتا ہے تعبیر کرنا اچھا علم تعبیر جو ہے اس کی غرض تو سمجھ میں آگئی اب اس کا موضوع کیا ہے موضوع خواب سے ہے کیونکہ اس علم خواب کے متعلق حالات بیان کیے جاتے ہیں تو یہ ہو گئی علم تعبیر کی تعریف علم تعبیر کی غرض یعنی اس کی ریزن آف کیوں آپ اس کو حاصل کریں اور اس کا موضوع کہ یہ اس علم میں کرتے کیا ہیں تو یہ ہم نے موٹی موٹی باتیں سمجھ لی ہیں تاکہ جن لوگوں کو اس ڈائریکشن میں شوق ہے ان کو پتا تو چلے وہ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں وہ کیا حاصل کر رہے ہیں اور وہ جو حاصل کریں گے اس کا کیا حاصل ہوگا موسیقی